موسیقی موسیقی سٹیٹ کرتے ہیں یہ دو پائے ہیں ہمارے پاس اسے ہم نے پتیلا لے کے اسے واش کیا اسے دو پائے دال کے رکھے ہیں آپ کو دکھانے کے لیے یہ دو پائے ہیں ہمارے پاس اس میں ہم آدھ کلو بوم کا گوش ایٹ کریں اور اس کے اندر پانی دالیں گے اور اس کے اندر پانی فلم آف کریں گے اور اس کو اتنا پکائیں گے بس اس کے اندر ایک اوبال ہا جائے گا تو یہ پانی ہمیں پھیکنا ہے دیکھیں ویورس ڈھککڑنے ڈھکڑ دیا تھا ہم نے اس کے اندر اچھے سے بوائل آگیا ہے اب ہم یہ پانی پھیک دیں گے یہ پانی اس کا چھاند کے پھر میں آپ کو نکھاتی دیکھیں ویورس اس کا پانی ہم نے چھاند لیا ہے اب ہم اس کے اندر دوسرا پانی پانی دلیں گے پانی پانی دلیں گے دو درمیانی سائز کی کٹی ہوئی پیاس ہم اس میں دلیں گے دلیں گے دلیں گے ڈھ장이 دوسراH دولیں گے ڈھسي کوش ڈھس이 ڈالیں گے ہلف ٹی بل سپون ٹی سپون ہلدی ڈالے گی دو تیز پاک کے پتے لیے ہم نے 1 ٹی سپون شازیدہ لیا ہے دو دالچینی اسٹیکے ایک بڑی علائچی چال لونگے اور پانچ چھے کالی مرچی یہ بھی ہم اس میں ایک کر دیں گے فلائم آن کریں گے اس کو اچھی طریقے سے ملا دیں گے ڈھکل لگا دیں گے اور آج سلو کر کے چار سے پانچ گھنٹے کے لیے اسے گلنے کے لیے چھوڑ دیں گے دیکھیں بیورز پانچ گھنٹے ہو گئے ہیں ہمیں پائیوں کو گلاتے ہوئے دیکھیں بیورز پانچ گھنٹے ہم نے اس کو گلا لیا ہے گوشٹ بھی اچھے سے گل گیا ہے چکنا بھی ہڈیوں کے اوپر سے اتر رہا ہے اب ہم اس کا بگار تایاد کریں گے اس کا بگار بنانے کے لیے ہم نے لیا ہے ایک بڑا چمچہ سالن کا تلی ہوئی پیاس لی ہے آدھا پاو دہی لی ہے مسالوں میں لیا ہے 1 ٹیبل سپون سورت مرچ پاڑر 1 ٹیبل سپون نمک 1 ٹی سپون پاپریکا پاڑر اور یہ مسالہ میرا گھر کا بناوا ہے جیفل جوتری دھنیا زیرا اور گرم مسالوں کو پیس کے میں نے اس کا ایک پاڑر بنایا تھا یہ 1 ٹیبل سپون میں نے بھر کے لیا ہے اور 2 ٹیبل سپون پایا مسالہ شان کا میں نے لیا ہے چلے آئے تو بگار بنانے سے پہلے ہم پیاس اور دہی کو جد کے اندر اچھے سے پیس کے اس کا پیس بنا دیں ایک پتیلا لے کے واش کر کے اسے ہم نے چولے پر رکھا ہے اس میں 2 ٹیبل سپون سالن کے بڑے چمچے سے دو چمچے ہم نے تیل کے دالے تیل ہمارا گرم ہو گیا ہے تیل ہمارا گرم ہو گیا ہے تیل گرم ہو گیا ہے اب جو پیاس اور دہی کا جو پیس بنایا تھا یہ ہم دال دیں گے جو مسالے آپ کو دکھایا تھے یہ بھی ایک کر دیں گے اور اس کو اچھے سے بھون لیں گے دیکھیں لیورس ہم نے مسالے کو اچھے سے بھون لیا تیل اوپر آگیا ہے اب ہم اسے پائیوں میں ملا دیں گے بگار ہمارا ریڈی ہے میں نے اس کے اندر 1 ٹیبل اسپون سرک مرچ پاڑر اور 1 ٹیبل اسپون نمک دالا ہے آپ لوگ اگر تیز کھانا پسل کرتے ہیں تو آپ لوگ 2 ٹیبل اسپون سرک مرچ ایک گلاس پانی ڈال کے ہم نے اچھے سے پتیلے سے ساف کر لیا اب ہم اسے دس منٹ تک پکائیں گے درمیانی آنچکے دیکھیں دیکھیں ویورس 15 منٹ ہو گیا ہمیں پائیوں کو پکاتے ہو ہمیں دھنیا پدینہ ڈالیں گے ہری مرچیوں کو کٹ کر کر رکھاتا یہ دالیں گے پانچ منٹ اسے دم پر رکھیں گے اس کے بعد آپ کو ڈیش آؤٹ کر کے دکھاتے ہیں دیکھیں ویورس اب میں اسے ڈیش آؤٹ کر رہی ہوں میں نے آپ کو یہ نہیں دکھایا تھا کہ پائیوں کو ہم نے کتنا پتلا رکھا ہے پائے پتلے ہی بنتے ہیں دیکھیں دیکھیں ویورس پائیوں کو ہم نے ڈیش آؤٹ کر لیا ہے یہ بہت زبردست بنے ہیں آپ لوگ اسے گھر میں ٹرائی کریں اور مجھے کمیٹس کر کے بتائیں کہ کیسے بنے ہیں میرے چینل کو لائک کریں شیئر کریں سبسکرائب کریں مجھے اور میری فیملی کو اپنی دعاوں میں یاد رکھیں اسی کے ساتھ میں اجازت چاہتی ہوں فیلمان مجھے مجھے مجھے